حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الائیمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے تو یہ ترجمت الباب بھی ایک اعتراض کا جواب ہے جو بطور خاص آل سنت و جماعت پہ ہوتا ہے ویسے تو یہ رب ذوالجلال کا فرمان حدیث قدسی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جعل تو ذکرہ کا ذکری فمن ذکرہ کا ذکرہ نہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے تو جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا اس لحاظ سے یعنی جب کوئی بندہ قسرت سے درود پڑھ رہا ہے تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ تم کلمے کا ورد قسرت سے کیوں نہیں کر رہے کہ وہ درود پڑھنا بھی اللہ کا ہی ذکر ہے یا کوئی قسرت سے ناتری پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم ناتیں زیادہ کیوں پڑھتے ہو جتنا تم اللہ کی حمد بیان کرو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے تو یہ ہمارے جو مسلکی معمولات ہیں جہاں حقیقت میں اعتراض کی گنجائش نہیں وہاں کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں اس پر مثلا دیوبندی وحابی یا دوسرے اعتراض کریں کہ یہ جو سنی ہیں یہ نبی کا نام زیادہ لیتے ہیں یہ زیادہ یہ جلسے کرتے ہیں یا اس طرح زیادہ یہ احتمام کرتے ہیں تو ان کا اللہ سے تعلق تھوڑا ہے معاذ اللہ یا وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی پارٹی ہیں یہ نبی کی پارٹی ہیں اور اللہ کی ذات بڑی ہے تو ہم بڑی ذات کے ساتھ منسلک ہیں تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے اوپر اعتراض پھر اس کا اصل باعث یعنی اوپر بڑوں پر اعتراض آلہ حضر رحمت اللہ علیہ پر اعتراض یا اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بناتے ہیں اس کے جواب میں یہ ہے کہ امام بخاری نے پوری بخاری میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایمان کا شعبہ بتایا ہے مگر محبت الہی کا کوئی باب قیمی نہیں کیا تو یہ کیا مطلب ہوگا کہ امام بخاری میں کوئی کمی تھی اللہ کی محبت کی یا بخاری سے دکھا جائے جس میں یہ ہو باب حب اللہ من علیہ ایمان حالانکہ ساری بخاری حب اللہ پر مجتمل ہے لیکن یوں جھتا کر کے جہاں شباجات ایمان کے اور انہوں نے اپنے نزدیک ترکیبی نہیں تزیینی اور ایمان جو مجلی ہے اس کے لحاظ سے جو شباجات بیان کی ہے یا انہوں نے اجزاء بیان کی ہے اس میں یہ بیان کرنا تو ضروری سمجھا مگر وہ بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا حالانکہ یہ تو بہت بڑے توہیدی ہیں تو اس کا پتہ چلا کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنا زیادہ لازم ہو جاتا ہے اور وہ اسباب سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری نے یہ باب تو قیم کر دیا اور دوسرا باب حب اللہ کا جو اس سے پہلے قیم کرنا چاہیے تھا باب و حب اللہ من الیمان یا بعد میں قیم کر دیتے یا پوری بخاری میں کہیں اور کسی ذریعے سے حالانکہ وہ حدیثیں محبتِ الہی کی ذکر کی ہیں لیکن یہ ترجمہ تو الباب جو ہے وہ باب و حب الرسول من الیمان تو ہم اسی اصل پر ہے جو صدیوں سے آ رہی ہے یعنی ہمارے معمولات اور یہ تو ضروری ہے کہ ان میں ایک توازن جو خود ہمارے اقابر نے لکھا یا وہ ساری چیزیں لیکن جس بیس پر یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ یہ نبی کی پارٹی ہے اور ہم اللہ کی پارٹی ہیں اور ہم پھر بڑی پارٹی ہیں تو جبکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ جو نبی کی پارٹی ہے وہی اللہ کی پارٹی ہے اس لئے تو اللہ تعالی نے فرما کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتتبعونی یحببکم اللہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ اس وقت نعرہ بلند کر دیا تھا اللہ کی پارٹی ہونے کا سرکار سے علیت کی اختیار کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو تو ضرور مانیں گے وہ ہمارا اللہ ہے لیکن ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے مازاللہ یحود و نصارہ نے اللہ کی پارٹی ہونے کا اعلان کیا کہ ہم اس کے تو صرف محب بھی نہیں بلکہ ابنا ہے مازاللہ تو یہ اپنی حد درجے کی محبت اللہ سے ظہر کر رہے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ سے بنا کے رکھیں گے اللہ سے نہیں توڑیں گے ہم اللہ والے ہیں مگر ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے ان کے ذریعے اللہ تک ہم نہیں جائیں گے ہم خود اپنے ڈائریکٹ رابطہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ تو یہ جنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ نے آپ کو شو کیا کہ ہم اللہ کی پارٹی ہیں تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اگر مجھے چھوڑ کے تم اللہ والے بنوں گے اللہ تمہیں اپنا نہیں بنائے گا میرے ذریعے سے تمہیں اللہ اپنا بنائے گا تو یعنی یہ اصول اس وقت یہ غلط فامی ان لوگوں کی دور کی یہ عہد و نصارہ کی جنہوں نے یہ کہا کہ کلمہ نبوت کے لحاظے ہم پہلا رکھیں گے علوہیت کے لحاظے رب کو مانیں گے رب کا انکار نہیں کریں گے اگرچہ وہ عقیدہ تسلیس یا دیگر جو ان کے خرافات تھے عقیدہ توحید میں وہ اپنی جگہ کا اعلان کر رہے تھے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الہدگی کا اعلان کر رہے تھے کہ ان کے قریب نہیں جائیں گے ان کا کلمہ نہیں پڑیں گے ان کے ذریعے رب تک نہیں جائیں گے ہم خود رب والے ہیں اس نظریعے کو اللہ نے اس وقت مستند کر دیا کہ یوں ان کو چھوڑ کے جو میری پارٹی بنے وہ میری پارٹی نہیں ہے حضب اللہ وہ نہیں ہے جو ان کے ذریعے سے آئے وہ حضب اللہ ہے تو لہذا جب ہمیں وہ مان رہے ہیں کہ ہم نبی کی پارٹی ہیں تو شریعت کہتی ہے جو نبی کی پارٹی ہے وہی اللہ کی پارٹی ہے دوسری کوئی پارٹی ہے ہی نہیں اللہ کی جو نبی کی پارٹی ہے وہ اللہ کی پارٹی ہے اس لیے تو رب زلجلال نے یہود و نصارہ کے جواب میں فرما دیا اِن کنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي میں ہے کہ اتباع پھر محبت کے بغیر تو ہو نہیں سکتی اصل جو کامل اتباع ہے اور اتباع میں جان دینا جہاد کرنا روزے رکھنا نمازیں پڑھنا یہ سب ہے کہ جو جن کی اتباع کر رہے ہیں ان سے پیار ہو اس لیے یعنی رب زلجلال نے یعنی ان کو یہ بتایا کہ سامنے تم نے ان کو رکھنا ہے ان کی سنت ان کی شریعت ان کا عشق ان کے ذریعے سے تجھے میرا قرب ملنا ہے اور اگر تم انہیں ہی کراس کر جاؤ چھوڑ دو اور سائیڈ سے گزر کے میری طرف آؤ تو پھر تمہیں میری محبت مجسر نہیں آئے گی اور ان کیز نہیں آؤگے تو میں پھر خود تمہارا محب بن جاؤں گا یوہ بکم اللہ اللہ تم اسے محبت کرے گا تو اس بنیاد پر یعنی یہ مقدم ہے اگرچہ مرتبے میں تو محبتِ خداوندی مقدم ہے مرتبے میں لیکن ترتیب میں محبتِ رسول مقدم ہے کہ یہ پہلے آئے گی تو پھر بندہ اللہ کی محبت تک پہنچے گا اگر یہ نہیں آئے گی تو پھر کیسے پہنچے گا یہی وجہ تھی کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اعلانِ نبوت کیا تو دلیل پوچھی گئی کہ ہم اللہ کو مانیں تو کیسے مانیں یعنی پہلی امتیں تو کہتی تھی دکھاؤ تو ہم مانیں جب قریشِ مکہ نے دلیل پوچھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو منوانے کے لیے اپنی ذات پیش کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے مانو گے تو اسے بھی مان جاؤ گے میرے ساتھ محبت کرو گے تو پھر اس کے ساتھ بھی کرو گے اس لیے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ تم مجھ سے دلیلیں پوچھتے ہو کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے اور میرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے تو میں نے آج اس اعلان نبوت سے پہلے کہ چالیس سال تمہارے ماحول میں ہی گزارے ہیں تو یہ میرے چالیس سال دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے تم نے مجھے دیکھ کہ اسے ایک ماننا ہے یعنی یہ وجہ تھی ورنہ پہلے دن ہی سرکار اعلان نبوت کر دیتے بلادت کے وقت تھی کہ انہیں یہ موقع دیا گیا کہ وہ دیکھ لیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح آپ کا بچپن ابرتی جوانی معاہد سفر اس لئے فرما آفالات آکیلون ویسے تو تبلیغ میں رویہ نرم ہوتا ہے لیکن جب کسی کو کہا جائے تجھ اکل کوئی نہیں ہے تو یہ اس کو جنجھوڑا جا رہا ہے آفالات آکیلون یعنی اس سوال پر سرکار نے جنجھوڑا یعنی جو بشکل آیت ہے کہ تم مجھے دیکھ کے بھی پوچھتے ہو کہ خدا کی دلیل کیا ہے کوئی اکل کی بات کرو آفالات آکیلون کہ تم میں اکل نہیں ہے یعنی یہ جنجھوڑنا ان کو ضروری سمجھا کہ تم بے اکلی والی باتیں کر رہے ہو کہ تمہیں قربے نبی حاصل ہے جس کے ذریعے سے تم رب کو پہچان سکتے ہو اور تم ان کا چہرہ دیکھ کے پھر پوچھتے ہو کہ اللہ کے گھونے کی دلیل کیا ہے تو یہ تھا کہ وہ چالیس سالی حقیقت میں پورے اسلام کی بنیاد تھے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ اُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو یہی بنیاد ہے اس چیز کی کہ سورہ اخلاص میں توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے مگر رسالت قُل سے شروع ہو جاتی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ محبوب آپ کہو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے یعنی بیانِ توحیدِ خالص میں جو جس کا نامی سورہ اخلاص ہے اس میں بھی ہوا سے پہلے قُلْ ہے کیونکہ ہوا کی سمجھ تب آئے گی جب قُلْ کو پہلے سمجھے گی قُلْ کا جو بولنے والی ذات ہے معاشرے میں موجود ان کا قرب ہو ان کے ساتھ پیار ہو ان پر اعتماد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو مانیں گے چونکہ وہ بھی سعی بخاری میں آگے باب ہے کہ جب آغاز میں دعوت کے آغاز میں آپ نے قریشِ مکہ کو بلایا سارے خاندانوں کا ایک ایک نمائندہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے جو عملہ کر دے گا حل انتم مصدقیہ کیا تم میری تصدیق کرو گے یہ بات سن کے تم میری تصدیق کرو گے تو انہوں نے سب نے کہا ہم تصدیق کریں گے کیوں کریں گے کہنے لگے مَا جَرَّبْنَ عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا ہمیں آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ سننے کا تجربہ ہی نہیں ہوا یعنی آپ جب بھی بول لے ہو سچ بول لے ہو ہم دیکھ کر نہیں مانیں گے ہم اس تجربے پر مانیں گے یعنی جو لشکر آپ خبر دیں ہمیں نہ لشکر نظر آ رہا ہے نہ کوئی لشکر میں جو سواری ہیں ان کی آواز نظر آ رہی ہے نہ ہمیں کوئی گرد و غبار نظر آ رہا ہے لیکن ہم مانیں گے اگرچہ ہم دشمن بھی ہیں ہم مانیں گے کیوں کہ آپ کی زبان کا کیریئر اور یہ کردار منواتا ہے کہ آپ نے تو کبھی جوٹ نہیں بولا تو آپ کا یہ کہنا کہ لشکر آ گیا ہے اس کہنے پر مانیں گے اس کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ تم رب کو دیکھ نہیں سکتے لیکن میرے کہنے پر مان جاؤ اگر میرے کہنے پر دیکھے بغیر لشکر مانتے ہو تو میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی مانو تو یہ ہے قرب رسالت جس کے ذریعے سے قرب خداوندی ملتا ہے اور یہ ہے کہ ایمان بر رسالت جس کے ذریعے سے پھر الوحیت کا ایمان یعنی جن لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا زبان کی وجہ سے وہ چالیس سال جو دیکھا ہوا تھا تو آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے دیکھے بغیر رب کو مان گئے اور جہنم سے نکل گئے اور جو دوسری طرف حالانکہ مرتبہ تو بڑا محبت خداوندی کا ہے مگر محبت خداوندی تک پہنچنے میں ترتیب میں پہلا نمبر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے ذریعے سے پھر آگے وہاں تک پہنچکتا ہے تو یہ بنیاد ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ضروری سمجھا کہ یہ باب اس عنوان سے قیم کیا جائے کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منال ایمان اور یہ یعنی قرآن مجید کی بہت سی آیات کا مشترکہ مضمون ہے اسی سے اور اس پر چودہ صدیہ میں اہل سنت رہے ہیں اس ترتیب پر کہ اگرچہ فضیلت میں محبت خداوندی پہلے نمبر پر ہے مگر ترتیب جو جس کے ذریعے سے اس محبت تک پہنچا جائے اس میں مقدم جو ہے وہ پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیس پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقریر کی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے لیے کہ اصل تو لفظ اللہ ہے حکم ہے کہ ہر اجاز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے اور بسم اللہ نہائیت ہی برکتوں سے لبریز اللہ کا کلام خود اس میں دیکھیں تو اس میں آغاز تو لفظ اسم سے ہو رہا ہے اگر حرف بھی شمار کرنا تو پھر بازی ہو رہا ہے اگر اسم دیکھنا ہے تو پھر لفظ اسم سے ہو رہا ہے خود جو لفظ اللہ ہے وہ تو بعد میں ہے یعنی اسما چونکہ حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ اس کا تو اس لحاظ سے کوئی نہیں خود جو یہ دو لفظ ہیں ایک لفظ اسم اور دوسرا ہے لفظ اللہ تو ان دونوں میں جب یہ کلامِ الٰہی میں ہیں تو دونوں کا بڑا درجہ ہے لیکن ویسے لفظ اسم تو لفظ اللہ کہ کہیں بھی ہم پر اللہ نہیں ہو سکتا اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ کا اسم کیا ہے آپ کہیں میرا اسم یہ ہے اس میں کوئی کفر نہیں ہوگا مگر کسی پر لفظ اللہ کا اطلاع کیا جائے یا وہ خود آپ انہوں پر لفظ اللہ کا اطلاع کریں معاذ اللہ اللہ کے سوا تو کفر ہو جائے گا یعنی یہ آسان سا اتنا فرق کتنا ہے کہ لفظ اسم تو ہر کسی پر بولا جا سکتا ہے مگر لفظ اللہ صرف اللہ پر بولا جا سکتا ہے اور لفظ اسم تو مختصر سے معنی رکھتا ہے اور لفظ اللہ وہ بیک وقت کروڑ ہا اوصاف و کمالات پر مشتمل ہے اللہ علم اللذات الواجب الوجود مستجمل جمیع صفات الکمال اتنا کہ جس نے یا رحیم کہا اس نے اللہ کی ایک شان کو بیان کیا جس نے یا کریم کہا اس نے ایک شان کو بیان کیا جس نے یا ستار کہا اس نے ایک شان کو بیان کیا لیکن 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 اس نے یا اللہ کہا اس نے بیعہ کے وقت اللہ کی کروڑوں شانوں کو بیان کر دیا یعنی وہ لفظ اللہ کے اللہ کے ناموں میں بھی اس کے ہم پر اللہ کوئی نہیں لفظ اسم کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے لیکن مقدم پھر لفظ اسم کو کیا جا رہا رتبہ تو اس میں لفظ جلالت کا ہے بڑا بسم اللہ یعنی یہ ایسا نہیں پڑا جاتا اللہ الرحمن الرحیم کہ اچھا کام شروع کرنا ہے تو اس سے آغاز کریں اللہ سے حالانکہ مقصد وہ سب سے برکت والا نام پہلے لیا جائے تو اس پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی وہ پوری تقریر ہے ملاد کی ایک رسالہ ہے پورا کہ جس میں لفظ اسم کو لفظ اللہ پر مقدم کرنے کی وجہ بیان کی اسم کا معنی ہے علامت عنوان ایڈریس نشانی پتہ تو اللہ تعالی لطیف ہے اور مخلوق کسیف ہے اور مخلوق کا سارا جو سبق ہے وہی ہے کہ انہوں نے خالق تک پہنچنا ہے خالق سے ملنا ہے خالق کو پانا ہے کسیف کا لطیف کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں وعدہ تو یہ کر کے آئے ہیں اللہ کو پانے کا مگر نہ اس کا جسم ہے نہ اس کی جہت ہے نہ اس کا مکان ہے تو کہاں سے ڈھونڈیں اس کو اسے کیسے پائیں تو پھر اب اہمیت بنی اس چیز کی کہ جس کے ذریعے سے اسے ڈھونڈا جا سکے جو اس کا آئینہ ہو جو اس کی برہان ہو جو اس کا پتہ ہو اڈریس ہو جو اس پر دلالت کرے تو ویسے ففیق لِذرہ لہو شاہدو یدل علیہ انہو واہدو ہر ذرہ اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے مگر اس کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلالت حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی کرتی ہے تو بسم اللہ میں اللہ سے پہلے اسم میں سرکار مدینہ صلی اللہ سلم کا ذکر ہے کہ جن کے ذریعے سے رب کی برہان سے شروع کہ باعرف جار ہے نہ مسند نہ مسند لہ یہ ہے ساری مخلوقات جنہیں پہنچنا خالق تک ایک طرف باع ہے جو محتاج ہیں رسائی کے دوسری تفلہ کی ذات ہے درمیان میں اسم ہے جس کا پہلے بھی رابطہ ہے بعد میں بھی رابطہ ہے اور پہلے بھی اتنا مضبوط رابطہ ہے کہ صرف بولنے میں ہی اسم کا حمزہ نہیں گرا بلکہ لکھنے میں بھی ساکت ہوا اور بسم بن گیا اتنا مخلوق کو ساتھ ملایا اور آگے اللہ اگرچہ علم ہے لیکن وہاں بھی پھر حمزہ گرا اور بسم اللہ یعنی یہ ہے برزخ کامل جو مخلوق کو خالق سے ملانے والی ذات ہے تو رب نے تو بسم اللہ میں بھی ان کا ذکر پہلے کیا بسم کی شکل میں اگرچہ رتبہ لفظ اللہ کا ہی زیادہ ہے مگر محتاجوں کو پہلے حاجت اللہ تک پہنچنے کے لئے ان کی ہے کہ ان کے ذریعے جائیں ان کی وجہ سے جائیں یہ ہیں برہان یا یو ناس قد جا کم برہان ام رب تو یہ برہان کا مطلب ہے اسم میں جب کسی جگہ بڑی اہم ہو لیکن اس کا ایڈریس تو پہلے معلوم ہوگا تو پھر ہی جائیں گے ایڈریس کی تو اپنی ویلیو ہے اس جگہ کی اپنی ویلیو ہے اللہ کی ذات کی کا مرتبہ و مقام اور وہ اس دارے تو اپنی جگہ لیکن جس ہستی کے ذریعے اس ذات کی مرفت ملتی ہے پتہ ملتا ہے وہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا گیا اور ان کے ذریعے سے پھر خالق کی طرف جانا ان پہ لازم کیا گیا اور اسی بنیاد پر جو لفظ شاہد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاہد یا شہید کا لفظ جو بولا گیا ہے جس کا معنی حاضر و ناظر ہم کرتے ہیں تو دوسری طرف والے اعتراض کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ صرف اپنا گواہ والا ترجمہ کریں پھر بھی انہیں بالاخر اس کے تقاضے پورے کرنے کے لئے وہ سارے عقیدے ماننے پڑیں گے نبوت کے بارے میں جن کو دوسری لفظوں میں بریلمیوں کی اقائد کہا جاتا ہے کہ جب اللہ فرماتا یا ایو النبی انہ ارسل نا کا شاہد و مبشر و نظیر تو شاہد کا ترجمہ صرف گواہ وہ کہتے ہیں کرلو تو صرف گواہ میں پھر خصوصیت کیا ہے یعنی مقام تو ایسا ہے کہ اللہ تعالی نبیوں میں بھی جو سرکار کے بلند مقامات ہیں وہ ذکر کر رہا اور وہ جو سراج منیر جیسے بلند مرتبے ہیں ان کو سیبیس کو مقدم کیا جا رہا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے منصب ان میں لفظ شاہد کو مقدم کیا جا رہا ہے اور لفظ شاہد کا معنی جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس لفظ کے لحاظ سے تو کوئی خصوصیت بنتی نہیں پیدا ہوا ہو ہوش نبالا ہو اور وہ شاہد نہ ہو ہر بندہ ہی شاہد ہے چلو باہر کا نہیں گھر کا شاہد ہے بچہ اپنی ماں کا شاہد ہے اپنے بہن بھائیوں کا شاہد ہے گھر میں تھا تو گھر والوں کا شاہد ہے وہ باہر آیا تو باہر والوں کا شاہد ہے گلی میں گزرا تو گلی والوں کا شاہد ہے دکان پہ گیا تو دکان والوں کا شاہد ہے یعنی کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور ہوش مند ہو اور شاہد نہ ہو اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو بڑی شانے دیں اب وہ جو لفظ شاہد ہے اس لفظ سے یہ پتا چلے گا کہ میرا تیرا شاہد ہونا اس کی اور حیثیت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہونا اس کی اور حیثیت ہے اس واسطے وہاں پر امام سلمی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اصل یوں ہے جس طرح کہ قیود ساتھ یہاں ذکر ہو رہی ہے شاہد لنا یا ایوہ النبی انہ ارسلنا کا شاہدہ ہے شاہد لنا محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنا کے بیجا ہے کوئی کسی واقع کا گواہ کوئی کسی عاجز کا گواہ کوئی کسی گلی کا گواہ کوئی کسی گھر کا گواہ لیکن محبوب تم میرے گواہ ہو کہ میں ہوں میں ایک ہوں میں رہیم ہوں کریم ہوں تم میرے علم کے گواہ تم میری قدرت کے گواہ محبوب تم میرے جمال کے اور جلال کے گواہ اب شاہد اللنا جب لنا والی قید شاہد کے ساتھ ہوگی اب پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا امتیازی مقام ذکر ہو رہا ہے کتنی بڑی امتیازی شان ذکر ہو رہی ہے اب ہمارا شاہد ہونا ہو رہے اور یہ فرق کیسے بنا کہ شہادت کا متعلق کیا ہے کس کے بارے میں شہادت تو یہ سرکار دعالم صلی اللہ اللہ سلم کا اعزاز ہے سب سے بڑا اعزازوں میں ایک کہ رب نے جو دنیا میں دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا لیکن سب کا سبق یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنا ہے تو پھر اس کی کون گواہی دے کس کو دیکھیں تو پتا چل جائے چونکہ جو دلالت ہے کون الشیع بحیس یستلزم من العلم بھی علم بش ناخر کہ جس کے علم سے جس کی وہ دلیل ہے اس کا پتا چلے تو یہ کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی دلیل بنایا آپ کو اپنا گواہ بنایا جسے یہ درکار ہے کہ اسے پتا چلے کہ رب کیسا ہے وہ آپ کا جمال دیکھے جسے یہ درکار ہے کہ رب کا علم طاقت دیکھے اب اس بنیاد پر یعنی وہ جتنے مسائل میں وہ مسئلہ نورانیت ہو یا مسئلہ اختیارات ہو یا مسئلہ علوم غیب ہو یا ساری چیزیں وہ سب شاہد اللنا کے اندر مانیں گے تو پھر وہ امتیاز جو ہے وہ بنے گا اگر جس نے ڈونڈنا ہے وہ اور جن کے ذریعے سے ڈونڈنا ہے یہ ایک جیسے ہی ہیں تو پھر تو تسلسل لازم آئے گا پھر شاہد کو کوئی اور شاہد چاہیے پھر اس شاہد کو کوئی اور شاہد چاہیے کیونکہ ادھر وہ نور ہے کہ صدرہ سے آگے اتنا تیز برستہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو جل جانے یعنی کتنے یہ اعتراض اٹھ سکتے تھے رب مان تو تجھے لینا تھا لیکن جو تُو نے اپنا گواہ بتایا تھا وہ تو ان کا تو علمی پورا نہیں تھا معذل اللہ ان کے حسن میں تو تیرا جلوہ ہی نظر نہیں آیا ان سے تو تیرے نور کا پتہ ہی نہیں چلا یعنی یہ جس طرح کے اعتراضات ان فرقوں کی طرف سے کیا جاتے مقام نبوت اور رسالت پر پھر تو یہ کچھ لوگوں کی عذر بن جائیں گے حالانکہ رب نے کسی کا کوئی عذر نہیں رہن دیا اس لیے قیامت کے دن پھر عذاب ہوگا کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو حید نہیں مانی کہ رب نے تو سب کچھ کھول کے بتا دیا اور جہاں سے شروع ہوا ان کے سامنے کہ یہ میرے شاہد ہیں انہوں نے چالیس شار تمہارے ماحول میں گزارے ہیں ان کو میں نے اپنا برحان بنایا ہے تم نے مجھے دوننا ہے تو ان کے قریب جاؤ ان کو دیکھو ان کی زیارت کرو تو اس طرح یعنی یہ پورے قرآن کے اندر وہی صورتحال ہے کہ جس وقت ترتیب میں ہم جاتے ہیں تو قرب رسالت کی بنیاد پھر قرب خداوندی جو ہے وہ مجسر آتا ہے اس لیے امام بخاری نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ باب ہوگا اور جب ایسا ہوا ہی نہیں چودہ صدیوں میں کہ کوئی نبی کا تو بنا ہو مگر اللہ کا نہ بنا ہو ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ دعوے دار بنے کہ ہم اللہ والے ہیں لیکن وہ نبی والے نہیں تھے مگر ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی والے بنے ہوں اور اللہ والے نہ بنے نبی والے جو بنے ہیں وہ ضرور اللہ والے بن گئے ادھر وہ تھے جو کہہ رہے تھے یا دوسری طرف سے منافقین تھے اس بنیاد پر یہ نکتہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے یہ باب قائم کیا باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان